فَبِمَا نَقُدِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ کئی معاہدات بنی اسرائیل نے توڑ دیئے تو معاہدے توڑنے کی وجہ سے لعنناہم ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیئے تو گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے حدیث پاک میں بھی ہے جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نکتہ لگتا ہے توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو یہ نکتہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے حدیث پاک میں فرمائے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور فرمائے اس کی صفائی کا حل یہ ہے کسرہ سے توبہ کی جائے کسرہ سے موت کو یاد کیا جائے اور کسرہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے قرآن پاک کو سمجھا جائے ان کے دل ہم نے سخت کر دیئے اللہ ناراض ہو گیا وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں رد و بدل کرتے ہیں کلام کو ان بھی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور جو ہم نے انہیں نصیتیں کی اس میں سے ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے ان نصیتوں پر انہوں نے عمل نہ کیا وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اے محبوب ہمیشہ آپ یہودیوں کی سادشوں پر متقلے ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارے لئے بھی درس ہے یہودی تا قیامت سادش کرتے ہی رہیں گے ان کی سادشوں سے بچنے کا طریقہ تقوی اور پریزگاری ہے اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر ان میں سے تھوڑے ایمان لائیں گے اور سادشیں نہیں کریں گے فَافُ عَنْهُمْ پس آپ ان سے درگزر فرمائیے وَاسْفَاح اور انہیں چھوڑ دیجئے کیونکہ ابھی یہودیوں کے خلاف جہاد کا حکم نہیں آیا تھا مسلمان اس وقت کفار سے لڑ رہے تھے تو ایک اور محاذ جنگ کھولنے کی اجازت نہ تھی تو فرمائے ابھی آپ ان سے درگزر کریں انہیں چھوڑ دیں پھر جب جہاد کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے جہاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِي بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے